بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ایس ایم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم صادق کی چند آپ دیروں خوشیاں دیکھیں آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں تو یہ میں نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چھت کے اوپر ایک گارڈن بنا رہا ہوں تو ناظرین وہ سلسلہ شروع ہو گیا تو آج میں وہ پودا لگا رہا ہوں ناظرین بہت دیسی انار ہے یہ تو اس کے ساتھ انار لگا بھی ہے تو یہ میں نیچے اپنے گارڈن سے لے کے آیا ہوں اوپر تو اب میں نیچے بھی میرے گارڈن میں ایک انار لگاوا ہے تو یہ میں اس گملے میں لگاؤں گا تو انار آپ کو پتا ہے جنت کا پھالہ ہے یہ اور اس کے ہزاروں فیدے ہیں بیمار کے لیے تو کہتے سو بیمار اور ایک انار تو آئیے میں آپ کو یہ پودا لگا کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے دنیا میں آدمی چلے ہیں دن کا مہمان ہے آپ نے اپنے ہمسائیوں سے پیار کریں اپنے ہمسائیوں کا خیار یہ فرمان ہے میرے نبی پاک کا کہ آپ ہمسائیوں سے نیک سلوک کریں اور سب سے پیار کریں کہ چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے سب سے پیار کریں تاکہ اللہ آپ پر اپنی رحمت فرمایا کہ صدرہ نومی لٹیا انہیں صدرہ نومی لٹیا انہیں مانویں سا ڈے توڑے انہیں تے کیڑے کیڑے کام نہیں کی تے سا ڈے نالو چھوڑے انہیں تے نفرت جو گا بیڑا کتھوں لب جاندہ ہے لوکانو حالانکہ دن زندگی دے تے پیار کرن لی تھوڑے انہیں پودے سے مجھے یاد آگیا کہ پھل کھانا نہ ہویا نصیب تے انہوں تیرے ہتھان دے بوٹے تے لائے رہ گئے اوکھے ویڑے تو جدو آواز ماری بڑی دور و ماں پی ہو جائے رہ گئے جنا رکھان دے پتر چاٹ جاندے اونا کولنا قدیوی سائے رہ گئے دن حشر دے ہوئے گی پوچھ سادک ایک دن جے پکھے ہم سائے رہ گئے آئیے ناظرین اب اس کو پانی دیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین کتنا پیار آئس کے اوپر انار لگاو ہے یہ ناظرین دیسی انار ہے یہ بلکل جو ہم گھر میں کھاتے ہیں لے کے بہت ہی میٹھا اور بہت ہی پیارا یہ بیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ناظرین ایدن سرات المستقیم سرات اللہ زینہ انامتہ علیہ مغیر دعا لینہ امین یا اللہ یہ وعدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس پر دیروں پھل لگا دے اپنی رحمت کے تاکہ ہم سب لوگ اس کو کھائیں اپنے رب کا شکر ادا کریں آمین سمبا تو ناظرین آپ سے میری گزارش ہے کہ میں انشاءاللہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو بالکل ایک نیا پودہ لگاؤں گا اپنے گارڈن میں تو آپ سے صرف ایک گزارش ہے اس پہ آپ کا کوئی خرچ نہیں آتا آپ نے میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو آپ کی آنکھ کبھی دوک کا آنسو نہ دیکھیں اور ایک میری جاتے جاتے یہ گزارش ہے کہ کرونا آج کل بہت زور پہ ہے آپ اپنے گار سے بغیر وجہ بغیر ضرورت باہر نہ نکلیں اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں اگر آپ نے ایک زندگی بچائی بچا لیتے ہو تو آپ سمجھ لو قرآن پاک میں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اللہ آپ کو صدا سکھی رکھے سلامت رکھے آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں اسم صادق کو دیجئے اجازت نئے پودے کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ